بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین سممہ آمین تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کے طرف آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہم بنا رہے ہیں چکن پانیر ہانڈی جس کے لیے میں نے یہاں چکن لی ہے ہاف کے جی میرے پاس اور اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لیا ہے ساتھ اس میں جائے گی کریم ڈھائی ٹی بل سپون لی ہے دیسی گھی ہے 3 ٹی بل سپون سفیز دیرہ ہے پسا ہوا یہ لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون بلیک پپر ہے 1 ٹی سپون جائفل ہے 1 ٹی سپون سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سفیت مرچ ہے یہ بھی 1 ٹی سپون لی ہے ایک چھوٹی سی پیاز لی ہے جس کو چاپ کر لیا ہے میں نے اور 4 سے 5 گوین چلی ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے سات لی ہے شمدہ مرچ ایک ادد تو شروع کرتے ہیں ریسیپی اور مین انگریڈینٹ ہے اس کا چیز یہ یہاں ہم استعمال کریں گے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ڈالتے ہیں ہم آئل آئل ہم دار دیں گے تقریبا 6 ٹی بل سپون کیونکہ ہم نے ساتھ میں یہ لاسٹ میں ہم یہ ہی بھی آئٹ کریں گے اس کے اندر تو شروع کرتے ہیں 6 ٹی بل سپون آئل لے لیا اور اس کے اندر میں یہ پیاز جو ہے ہلک اس کی پرائی کریں گے کلر نہیں دینا بس ہم نے اس کو یہ سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں اترک لہسن اور چلی جو میں نے گرین والی پیسی ہے اس کو ایٹ کریں گے کیا رو جو ہے ہماری سوفٹ ہو چکی ہے میں اس کے اندر گرین چلی اترک لہسن 1 ٹی سپون لیا ہے بھر کے مجھائے گا اچھے سے اس کو بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ٹکن ایٹ کریں گے چکن ایٹ کریں گے اب سکو بھا چکن کا جب تک کلر چینج نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کو میں بھون لیں گے اچھے سے سکو بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل وگر آلے ختم ہو جائے اس کے بعد تمام مسائلیں ایٹ کریں گے اس رسیپ کو ضرور پرائے کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی کے اندر اور دعوتوں میں تو یہ بہت زبردست سکو بھون لیں گے کھنے لیں گے چھوڑیں گے اس کو چکن کے اندر میں سکو بھون لیں گے سفیر زیرہ بلکل ذرا تھا تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ چکن جنہیں گل جائے اور کور کر کے چھوڑ دیں گے یہاں میں نے اس میں اور آئل ایٹ کیا ہے کیونکہ آئل ہمیں زیادہ چاہیے تھا ورنہا چکن چپکنا شروع ہو گئی تھی تو آپ یہ آئل جب ہم اس کو اس کا جو نیکس پروسس ہے اس سے میں اس کو گزاروں گی تب میں اس میں صحیح جتنا بھی ایکسس آئل ہے یہ میں نکال لوں گی اب یہاں ہم اس میں ایٹ کریں گے ملک ون کپ ملک اٹ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیس میں پکنے چھوڑیں گے اس کو اور پھر اس کے اندر کریں گے دیسی گھی اٹ کریں گے اور شملا ملک جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ تمام چیزیں اٹ کریں گے پھر اس کا سیکنڈ سٹپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون دہی لیا ہے ککھٹ لیا ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا اس کا ضرور ٹرائے کر کے بتائیے گا مجھے دو سے بلکل پریشان نہیں ہوئی گا آپ اس کو نکال دی سکتے ہیں دو سے بلکل پریشان نہیں ہوئی گا آپ اس کو نکال دی سکتے ہیں دو سے بلکل پریشان نہیں ہوئی ایک ادرت سمپل جو گھر میں ہمارا آٹا گنتا ہے اس کا ایک میں نے پیڑا لے لیا ہے اس سے ہم اس کو کور کریں گے اور دم پہ رکھیں گے اون کے اندر تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے تو اس کو میں بیل لیتی ہوں اور روٹی بلانی ہے ایک ہم نے اس کی پانی تھانڈی ہماری تیار ہو چکی ہے بس میں اس میں گھی اٹ کروں گی 2 ٹیبل سپون لیا تھا میں نے اور بس فلیم کو آف کریں گے اور اس کو شفٹ کریں گے ہم مٹی کے ایک بطن میں اور یہ شملا مرچ فلیم کر دی بند میں نے اب اس کو میں شفٹ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ روٹی میں نے پوری بیل لی ہے اس کو کور کروں گی میں اس میں ایڈ کریں گے یہ چیڈر چیز اچھلی میں نے یہ کھائی ہے ریسٹورینٹ سے تو مجھے اس کا ذائقہ بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کی جائے یہ ریسٹی اور اس کو ہل کا ساتھ فٹک کر دیں گے ہم کاتے گی مدد سے اوان کو میں نے پری ہیٹ پہ لگایا ہے اس کو میں فٹی مینٹ کے لیے لگا ہوں گی آپ اس کو پتیلے میں بھی لکھ سکتے ہیں کسی گہرے پتیلے کے اندر کوئی بھی وائر ریک رکھیں اس کو پری ہیٹ کر لیجے پھر اس کے اندر دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں اس کے اندر اس میں براہ تو پندرہ منٹ کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے ہماری جو چکن پانیت ہانڈی ہے وہ تیار ہو چکی ہے میں اس کو اب نکال لیتی ہوں آون سے یہ بھی برس تو تیار ہے ہماری پانیت ہانڈی میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل وانا لکھ ہے اس کا یہ اوائل جتنا بھی ہے میں اس کو ہٹا دوں گی میں ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں ایک دم پرفیکٹ ڈک ہے اس کی اور ٹیسٹ بھی بلکل ایک دم زبردست سنکہ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ٹیسٹ